اسلام علیکم چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم فیبرک کے اوپر کمیز رکھ کے کس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں یعنی ہماری جو کمیز سلی ہوئی ہے اس کی مدد سے ہم اپنی دوسری کمیز کیسے کٹ کریں گی یہ ہماری کمیز کا بیک پیس میں نے بچھا کے رکھا ہے یہ 2 فولڈ ہے اب ہم اس کے اوپر اپنی فرنٹ سائیڈ کے پیس کو 2 فولڈ میں کر کے بچھا کے رکھیں گے موسیقی موسیقی اس کو ہم اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے اس کو ہم اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی جو سیلی ہوئی کمیز ہے وہ بچھا لیں گے اس کپڑے میں تھوڑا سا کان تھا وہ میں نے نکالا تھا لیکن پھر بھی اس میں ہے تھوڑا سا وہ کٹنگ میں ہمارا سیٹ ہو جائے گا ہم اس کے اوپر اپنی سیلی ہوئی کمیز بچھا لیں گے یہ ہماری فولڈڈ سائیڈ ہے اور کمیز کو بھی ہم نے فولڈ کر کے کمیز کی فولڈڈ سائیڈ یہاں پہ بچھانی ہے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ کندھے کا مارجن چھوڑنا ہے اب ہم سب سے پہلے کندھے کا نشان لگائیں گے جہاں ہمیں کندھے کی سلائی نظر آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اپنا کندھے کا نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گلے کا نشان بھی ہم ساتھ ہی ڈکا دیتے ہیں یہ ہمارا کندھے کا نشان لگ چکا ہے یہاں پہ ہماری سلائی ہے ہم تھوڑا سا کپڑا یہاں سے آدھا انچ بڑھا کے رکھیں گے کیونکہ ہماری جب سلائی ہوگی تو اندر ہمیں کپڑے کا تھوڑا سا مارجن چاہیے ہوگا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے چیسٹ کے نشان پہ اس کو ہم تھوڑا سا اس طرف کو بڑھا کے رکھیں گے اپنا یہ نیچے وڑا کپڑا کیونکہ آدھا انچ ہمارا یہاں پہ سلائی کا کپڑا اندر موجود ہے تو اب ہم یہاں پہ بھی نشان اسی حساب سے لگائیں گے ادھر ہم لائن لگا رہتے ہیں سٹریٹ اور اب ہم بازو کو اس طرح سے کر کے یہ جو ہم نے دو نشان لگائے ہیں ان کو سیدھا کر کے کولائی کر لیں گے بازو اس نشان کے مطابق ہم اس کو سٹریٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس طرح سے کر کے چیک کر لیں گے کہ ہمارا جو یہاں سے مارجن ہے وہ صحیح ہے یا نہیں بازو چھوٹا یا بڑا نہیں ہو یہ ہمارا آر موڑ کا نشان لگ چکا ہے اب ہم اس کی گولائی کر دیتے ہیں اب ہم ان کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اب یہاں سے ہم دو انچ کا مارجن رکھ کے جس طرح سے کمیز پڑی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم نے نشان لگا دینا ہے یہاں سے ہم اس طرح سے مارجن چھوٹتے ہوئے نشان لگائیں گے یہ نشان لگاتے ہوئے ہم نے نیچے لانا ہے اور یہ جو ہمارا سلائی کا نشان ہے چاک کی اس سے تھوڑا سا نیچے ہم نے کپڑا چھوڑا ہے یعنی یہ جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھا کے رکھیں گے ہاف انچ پڑھا کے رکھیں گے تو جب یہ سلائی ہوگا تو یہ ہماری ایکوریٹ چاک بن جائے گی یہ ہم نے یہاں پہ دو انچ کا فاصلہ دیتے ہوئے مارجن دیتے ہوئے یہاں تک نشان لگا لیا ہے اب ہم اس نشان کو دامن تک سٹریٹ لے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی کٹنگ کر لیں گے اب ہم یہاں پہ سکیل استعمال کریں گے اس کو ہم اپنے دامن تک نشان لگا لیں گے اس میں بھی ہم نے دو انچ کا مارجن چھوڑنا ہے ہم نے دو انچ کا مارجن چھوڑنا ہے ہم نے نشان لگا لیے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہم نے اپنی مارکنگ کر لی ہے اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ہمارا آرم ہول صحیح ہے یا نہیں آپ اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو نشان لگایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنے شورڑر کا نشانہ بھی لگانا ہے یہاں پہ اپنا ہم نے گلے کا نشان لگایا تھا لیکن یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے ہم اس کے مطابق اپنے گلے کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے آدھا انچ یہاں سے لیں گے اور اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا لیں گے یہ ہماری شورڑر کا نشان ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں 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 ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں